بسم اللہ الرحمن الرحیم حالم اپیسوڈ نمبر ون باب نمبر ایک گدلے پانیوں کا سنگم اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے دو دریاؤں کا سنگم بارش تر تر برس رہی ہے کیچڑ میں کھولے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں ایک سو نہرے بالوانی لڑکی ہے بارش نے اس کو بھگو دیا ہے اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے آسمانوں کو آسمانوں کے پار جہانوں کو سامنے ایک آدمی کھڑا ہے کیچڑ سے اس کے پیر لطپد ہیں وہ دراز قد اور کسرتی بازوں والا ہے اس کے گیلے بال ماتھیے پہ بکھ رہے ہیں وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ جالتا ہے اور ٹائن نوچ کے ادارتا ہے پھر وہ آستینے مورتا ہے پیچھے اور پیچھے لڑکی ابھی جد اوپر دیکھ رہی ہے آدمی جھکتا ہے کیچڑ سے مٹھی بھڑتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے میرے ساتھ رہو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے وہ بارش اور دوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے وہ چوم کیوں سے دیکھتی ہے پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے اپنے پر پھیلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکھتا ہے چکر کاٹتا ہے کاٹتا ہے کاٹتا ہے لڑکی انگلی اٹھا کے اشارہ کرتی ہے الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتی مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز وہ دیکھو آدمی مرتھی بڑھائے ہنوس کھڑا رہتا ہے اس کی مرتھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے میرے ساتھ رہو میرے ساتھ رہو وہ ہنوس کہہ رہا ہے پرندہ ان کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ اکاب جیسا نیلے ہیروں جیسے آنکھوں والا پرندہ ایک جھڑکے سے حالم کی آنکھ کھلی کولیمپور جزیروں کے ملک ملائشہ کا سب سے مشہور شہر ہے مختلف تحزیبوں اور ادیان کا مرکز یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی سمندر اور انچے بہاڑ سبزہ اور کھلے باغات وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں شور اور بے فکر کہکوں سے گونج رہا تھا لوگ مصروفیت سے اپنے روز مرا کے کام نپٹا رہے تھے سڑکوں پہ دفتروں میں دھروں میں کئی ایل کولیمپور کو عرفیام میں کئی ایل کہا جاتا تھا کئی ایل کے مصروف کاروباری مراکز اس کے علاقے میں ایک انچی امارت بے نیازی سے کھڑے دکھائی دیتی تھی اس کے بارویں فلور پہ آؤ تو آفیس کیبن بنے تھے اور ورگز مصروف دکھائی دیتے تھے ٹائپنگ کی آواز فون کی گھنڈیاں یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس آفیس میں ہر دن کی طرح کام جاری اور ساری ہے ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیزتے سلتا جا رہا تھا چینی نکوش کی صورت کا حامل وہ دمیانے کتکا تھا اور چہرے پہ دبا دبا جوش تھا ایک آفیس کے دروازے کے سامنے وہ رکھا خوشی کو قابل کرتے ہوئے مسکراہت دوائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا اندر آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیڑا تھا ٹائے ایڈھیلے کیے بگڑے تاثرات لئے اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا مولیا میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں ساری رات سو نہیں بایا ابھی مجھے ڈسٹیپ نہ کرو انور صاحب اچھی خبر ہے مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے میری لاپرواحی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے وہ ناراض سینی آنکھیں مولیا پہ جمع کے زور سے بولے ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں اور جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں جو خدا کے لیے سر تحمل سے میری بات سنی مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے وہ چہک کر بولا ملائشہ کے لوگ عموماً میں نے کر لیا ہے یہ جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلان نے یہ کر لیا سو مولیا نے یہ کر لیا انور صاحب کا جھکا اترا چہرہ تیزے سے سیدھا ہوا آنکھیں پھیلی بہت سے رنگ چند لگوں میں بدلے کیا مطلب کیسے وہ تیزے سے آگے ہوئے حالم مولیا نے چوش اور فخر سے وہ فائل سامنے رکھی انور صاحب نے چونک کر اس سے دیکھا پھر سے آ فائل کو تم نے حالم کو ہائر کیا ان کے آواز سرگوشی میں بدل گئی دلچسپ سرگوشی میں آنکھوں میں چمک ابری جی مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اسے سارا کھوج لگا لیا ہے اتنی جلدی ان کو خوشگوار سی بے یقین ہوئی وہ حالم ہے سر حالم یعنی خواب دیکھنے والا مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھیں گی ضرور اور ہمارے کارپورٹ سیکرٹ کمپرومائز ہو جائیں گے اور بوس کو بھی علم ہو جائے گا اس لئے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ سکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا تم نے بہت اچھا کیا حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں پچھلے چند ماہ میں اس سے وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکر آئے پھر خیال آنے پہ پوچھا کیسا ہے وہ اب ویسا ہی نخریلہ مغرور اور موڑی ہے تو وہ ویسا ہی کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی پھر کام کرنے کی عامی بھڑتا ہے وہ لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے دم لیتا ہے اچھے ہی تو وہ کئی ایل کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شات انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر اس کی ذہانت اچھا اچھا اب کام کی طرف آؤ انہوں نے بیزاری سے ٹھوکا تو مولے کے زبان کو کفل لگا پھر خجل سم اس کے راکے بولا اچھا یہ دیکھیں اس نے لیپٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے اس وقت ہمارے لیپٹاپ پیس اڈریس پہ موجود ہے مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی انور صاحب آگے کو جھگے اینک ناک پہ جمعی اور غور سے پڑا یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے مگر یہ ہے کون ایک منٹ انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں رنگ فکھ ہوا تھا یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے انہوں نے چونک کے سر اٹھائیا تو مو آدھا کھول چکا تھا اور پیش آنی پہ پسینہ پوٹنے لگا تھا تنگو کامل نے ہمارے لیپٹاپ چورایا اوہ خدا مجھے اٹھا لے مجھے اٹھا لے سبر کریں سر سبر میں باس کو کیا مو دکھاؤں گا وہ چیخے تھے میری کار سے ان کا لپٹاپ چوری ہوتا ہے اور چوری کرنے والا کون ہے ہمارا سب سے بڑا حریف یا اللہ وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہماری ڈاکومنٹس کے ساتھ انہوں نے پیش آنی پہ ہاتھ رکھتا اور آنکھیں بند کر لی مولیہ نے جلدی سے پانی کے گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھائے اور غٹا غٹ پی گئے پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لپٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں چند گھنڈے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا اب بتاؤ وہ خود پہ کابو پاتے ہوئے فکرمندی سے پوچھنے لگے وہ کتنی جلدی تنگو کامر کے گھر سے لپٹاپ نکال کر لاسکتا ہے کون میری دادا جو کبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے یو ایڈیٹ انہوں نے زور سے میس پہ ہاتھ مارا پانی کے گلاس تو کام پا ہی مولیہ خود ہی اچھا لپٹ پڑا وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لا لنگار آنکھیں دیکھ کر وہ گڑ بڑا کے اٹھا میں کچھ کرتا ہوں اس کی منت کرتا ہوں انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلائے وہ ڈرتے ڈرتے ان کی دب جھکا اگر وہ اتنا زور سے گر جائے کہ مولیہ بے اختیار پیچھے اٹھا مجھے آج رات تک لپٹوپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو میں ساری رقم ادا کروں گا لیکن مجھے وہ واپس چاہئے روجر بوس اس نے اس بات میں زور زور سے گردیں ملائی جلدی جلدی فائل سمنٹی اور باہر کو بھاگا اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آکر نڈھال سا گیرا مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میس پر رکے فریمز میں لگی تھی اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا کالنگ حالیم جلدی اس نے فون اڈھالیا میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں فون کرنے کا شکریہ مولیا اب بتاؤ کیا کام ہے خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ڈکر آئی تو مولیا کی صبح میں سائر زمانے کی نحوست گھل گئی چہرے کے ذاویر بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکر آیا تمہارا شکریہ آدھا کرنے کے لئے فون کیا تھا ہو ہی نہیں سکتا کام بتاؤ وہ آپ کے رکھائی سے بولا تھا مگر یاد رکھنا اگلے چار دن میں مصروف ہوں جو میرے رات کے بعد کر سکوں گا اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے وہی لیپ ٹاپ بچارگی سے بولا وہ کیسے نکلواؤں کیا مطلب ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ کمال آدمی ہو یار تم دو گھنڈے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں اپنے چار پانچ سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے ان کے گھر میں گھشتے ہو نکال کہ یہ جا وہ جا حالم حالم خدا کے لئے سمجھو مولیا اپنے بال نوچ نہ چاہتا تھا ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ہونڈے بدماش نہیں ہیں جتنے اچھے ہماری سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے وہ تنگو کامل ہے ایک امیر اور طاقتور آدمی نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ لیپٹوپ انور صاحب کی لاپروہی سے کھویا ہے ہم بوس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کل صبح سے پہلے دیکھو گھر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپٹوپ چھو رہوں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا سوری حالم چھوڑ نہیں ہے صرف انویسٹیگیٹر ہے وہ بے روپے سے بولا تھا پھر میں کیا کروں میری نوکری چلی جائے گی مولیا نے بیچارگی سے فوردو فریمز کو دیکھا آفیس بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی نہیں تیز دھوپ بے سائے باں اس کا دل بیٹھنے لگا اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو وہ رات کو چرال آئے گا حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی میں کاروباری آدمی ہوں کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوں کو تم کچھ کرو پلیس میں مو مانگی رکم ادا کروں گا جو سے طرف خاموسی چھا گئی پہلے سے دگنی رکم دو گے مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا چہرہ کھل اٹھا ہاں بلکل مگر میں تین گو نہ لوں گا مولیا نے فون کو کان سے اٹھا کر گھورا پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا جو مانگو کے دوں گا پھر ایک کام کرو حالم کا لہجہ آپ کے نرم پڑا جیسے اسے مولیا پہ ترس آگیا ہو مجھے دو ڈھائی گھنٹے دو میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں ان کے صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں تم جس ملازم کو بہدر سمجھو اس کے بعد جا کر اس کو ڈرہ دھمکا کے یا پیسے کلالج دے کر اس کو خرید لو گھر کا بیدیہ آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا مولیا کا من کھول گیا یہ سب میں کروں گا مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے یو نو وٹ مولیا تم اس قابل ہی نہیں ہوں کہ تمہاری مدد کی جائے اب فون نہ کرنا کھٹ سے فون بند ہو گیا مولیا کا سر گھومنے لگا اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا پلیز پلیز حالم فون اٹھالو وہ باواز بلند دعا کر رہا تھا اگر باس کو معلوم ہو گیا گھن کے ساتھ وہ بھی پیس جائے گا گھن کے ساتھ بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا اگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا میس پہ رکھے فوٹو فریم سب دھوک کی حدد سے چمکنے لگے تھے جیسے اس کے بیوی بچے سائز سے نکل کر ننگے سر سورج تلیا کھڑے ہوئے ہوں اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا اس نے غصے اور بے بسی سے میسیج ٹائپ کیا حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کرنوں گا آفس کے دروازے کا لگ کھول کے خودکشی کرنا ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دین لگ جاتے ہیں میں تمہاری منت کرتا ہوں میں ان کے ملازموں سے خود بات کرنوں گا صرف مجھ ان کی پروفائلنگ کر دو اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا پہلے مجھ سے معذرت کرو فورا جواب آیا کیسے ایک کاغذ پہ لکھو حالم کے ایل کا بہترین سکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا تمہاری یہ لکھنے ہی تک میں پروفائل دیار کرلوں گا مولیا نے فورا سے نوٹ پیٹ پہ کلم گھسیڈا میں نے یہ لکھ بھی لیا اس کو پانچ سو پچپن دفعہ لکھو وہ غرہ کے بولا اور فون گڑ گیا مولیا نے گہری سانس ری آستین سے پیشانی پہنچی اور جلدی جلدی کلم کاغذ میں گھسیڈنے لگا پتہ نہیں سکسی کون سی انہاں کو تسکیم ملتی ہے ایسے کاموں سے وہ غصے سے بڑھ بڑھا بھی رہا تھا کمرے میں دھو پھیلتی جا رہی تھی مگر اس نے ایسی کو تیز نہیں کیا اسے خیال ہی نہیں آیا بس سر جھکائے لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا جانی کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سرمیس پر رکھ دیا اور خالی نظر سے کلم اور پینسل سے بھرے مک کو دیکھنے لگا اس کا سر درد کر رہا تھا جیسے دماغ پٹنے کو ہو انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے فون کی گھنڈی جنگاری تو مولیا اچھل پڑا تیزی سے فون اٹھا حالم کی ایمیل آئی تھی اس کے جسم کا ہر عزو آنکھ بن گیا تھا کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا کھلا لپٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریمز سایا تلی تھی ان کو جیسے صاحبہ مل گیا تھا تنگو کامل کا ڈرائیور اس نے کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹے کر کے تفصیل پڑی جو اتنے سال سے تنگو کامل کے ملازمت کہہ رہا ہو بھلے وہ جو ایک آدھے بھی ہو وہ نہیں بکھ سکتا اس سے کاغذ واپس جالا اور دوسرا پرنٹڈ آؤ اٹھایا بٹلر بن مٹھے ہونٹوں میں رکھے چند لمحے تفصیلات پڑی بٹلر کا سارا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا گیا تھا جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں اس کا کریمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں اس کی طاقت ہے کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا جھڑ جھڑی لے کر کاغذ رکھ دیا اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیہ کو رونا آ گیا یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے ہے امریکہ کا پڑا ہوا محنتی اور قابل انسان اس کے سامنے تو میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا اس کاغذ کو تو اس نے چھوہ بھی نہیں پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی دھیر اسے کاغذ اٹھا گیا آنکھوں کے سامنے لائیا وہ ان تمام پروفائلس میں پہلی نسوانی پروفائل تھی تالیاں مراد وہ نام پڑھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا صفے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی تصویر آج کی لی ہوئی تھی جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو وہ لمبا سا مقامی در سے فراک پہنے ہوئی تھی کونی پہ ٹوگری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور وہ سر جگائے کندے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی ماتھے پہ سفید خوبصورت سے ہیٹ پہن رکھا تھا جسے سیاہ بال نکل کر کندے پہ گر رہے تھے جو کہ سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی مولیہ کی نظرین ڈائپ شدہ الفاظ پہ جاروکیں جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی تالیا مراد اس کا تعلق کشمیر سے ہے تین ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے بہت باتونی لڑکی ہے ملائے زبان قدر بیوکوف اور جلدواز آدھے دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریس فرم میں ویٹریس کے طور پر کام کرتی ہے کشمیر میں اس کا لام بچوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے جو کم آتی ہے وہی بھیج دیتی ہے خدام کپڑوں اور جوتوں میں خوشباش بھوم رہی ہوتی ہے تالیاں کو سپ بنانے احمد کو اتک کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی خوکروش کو دیکھ کر چیخ مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراصیت کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی نہ ذہانت نہ تعلیم اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپارلر والے سب تعلیہ سے محبت کر دیں میں یہ دیکھ کر بہت احران ہوا کہ کم ذہن کم علم اور سادہ سی لڑکی پر سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے انہی خاملے کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترکی نہیں کر سکی اور نہ وہ کبھی کر سکے گی وہ ایک بیرہمانہ تجزیہ تھا مولیہ کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں اگری حالم کتنا بے مروت اور صفاق ہے یا شاید مادہ پرست ابھی وہ کوئی اور تفسرہ کرتا لیکن صفی کا آخری پیرگراف پڑھ کے تھڑا گیا تالیہ یہاں انلیگل ہے وہ نوکر کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ گمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو درائیا دھمکایا جا سکتا ہے اوہ تب ہی تانگو کامل نے اسے ملازمت دی انلیگل لڑکی یعنی ٹم تنخا اور مراد کنجوز تو وہ ہمیشہ سے تھا غیر قانونی تارے کے وطن مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کے آنکھیں چمک رہی تھی رنگل میں پھر سے سرکیاں بھول گئیں تھیں اور فوڈو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیئے تھے مجھے اس لڑکی کو دھوننا ہے کار کے چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل لی اٹھا مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے وہ ایک عظم سے باہر کو بھاگا تھا سوپ پارلر میں دپہر اپنی ساری حدد کے ساتھ جلوہ گرے نظر آتی تھی یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھی اندر جانگ کو تو دو ویٹر ٹری پہ بٹن لگا رہے تھے ایک ویٹر سک پلیٹر پہ جھکی کھڑی اس میں رکھی ملغوبے کو سجا رہی تھی ایک بڑا آدمی اپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیکچے میں چمچ ہلا رہا تھا صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی خالی کانٹر پہ چھوکڑی کے انداز میں بیٹھی اس نے اپرن پہن رہا تھا اور بال ٹوپی میں مقیت تھے یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبی تھے مگر چہرہ بیزوی اور سرخ سفید سا تھا سیبوں جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا اور بڑی بڑی سبز آنکھیں وہ شاید نکوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی دفتاں دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے اتاہت سے اسے دیکھا کتنا کام پڑا ہے اگر تم تھوڑا سا کر لو ہی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا تالیہ گانہ روکے ہلکہ سا آنسی پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پر جوائے بولی میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے آپ لوگ نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا نہیں دیکھی نا میں نے بھی نہیں دیکھی لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو تم نے اپنی تنخواہ کے کیا کیا تالیہ بوڑے شیف نے اگدام اس کے طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کے زبان رکھی لیکن مسکراہت برقرار رہی جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتے ہوں تو پوچھتے کیوں ہوں پیارے اور موٹے سے بوڑے وہ کہہ کے خود ہنس تھی تو اس باقی سب بھی ہنس پڑے سوائے شیف کے جو خفقی سے اسے گھور رہے تھے لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پر سب کچھ اپنے لئے کیوں کچھ نہیں رکھتی ارے ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں اور پھر اتنے سارے پیسوں کو میں نے کیا کرنا ہے ہاں ہاں نہیں ہے بھیک اسے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور بیٹر کے ہاتھ میں مارا جو ٹوکڑی سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جسے نفی میں دانے بائیں گردن ہلائے یہ مالک کی امانت ہے ہم اس سے نہیں کھا سکتے بس بس تالیہ تم اپنی سچائیوں امانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹریس کی ویٹریس ہی رہنا وہ برہ میں سے ٹری اٹھاتا باہر نکل گیا تالیہ پھر سے ہنستی اور کندھے اچھکا دیئے پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح سے ناراضگی سے گھور رہے تھے تالیہ نے مسکرہت دبالی تمہارے خاندان میں کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں کام نہیں کر دیں چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے بھائی بھابی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ کیا ان کو یہ حساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انتصان ہو اور دو دو نوکریاں کر کے گزارہ کرتی ہو وہ سے اور بیبسی کی حدث سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا ایسی بات نہیں ہے تالیہ اداس ہوئی اب وہ بیمار رہتے ہیں بھائی کی نوکری سے گزارہ نہیں ہوتا بھابی کے بچے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا تو ان کا کیا قصور اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کہہ لیتی اچھی سی لیکن خیر میرے کون سے وہ کھلے دل سے مسکرائی میرے کون سے خرچیں ہیں یہاں نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے نہ بیمار پڑھتی ہوں اوپر سے ہونڈی لیگل کھٹاک سے دوئے بوڑے شیف نے سے گندے پہ دے مارا وہ بل بلہ اٹھی کیا ہے نروٹے پن سے چیخی بھی ہزار دفعہ کہا ہے اس بات کے اعلان نہ کیا کرو پولیس نے پکڑ لیا تو بری طرح پھانسو گی ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں کون سے کسی اور کو بگاہ رہی ہوں وہ گندہ سہلاتے ہوئے خفگیس ان کو دیکھ رہی تھی اب بلی گلوں دنس میں میرا کیا قصور ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اسی وقت اقل سے کیوں نہیں کام لیا مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نہ کندہ سہلاتا اس کا آٹھ ڈھیلا پڑ گیا اداسے سے پلکیں جھک گئی اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں باکستان تو کیا برا کرتی ہوں ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا اب فوجی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے پانچ لوگوں کا اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے مون سے لگائی مومر شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا نرسنگ چھوڑ دی اس نے تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا پھر بوتل لبوں سے اٹھائی اور ڈھکن بند کرتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے بولی کہاں فوج میں مل نرس ہے نا وہ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے بورے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بولا دیتے ہیں آپ آخر میں نروٹھے پن سے بولی شیف چند لمحے تاثر سے اسے دیکھتے رہے تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ اس سوال پہ تالیہ جو گوتم بودہ کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی تھوڑی تھوڑی تلیں انگلی رکھی اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی میرے خواب ہاں تالیہ تمہارے سب سے بڑا خواب کیا ہے ایدک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتوں کے میں پرجوش سا داخل ہوا تھا ویٹر شیف سب رکھ کر اسے دیکھنے لگے جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتے سوچ رہے تھی پھر اس کی آنکھیں چمکیں اس دن سب کو دیکھا اور چھٹکے بجائی ہے نا کیا سب کام رکے اسے ہی دیکھ رہے تھے تالیہ نے نان سے نچلا لفدوائے بڑی بڑی سبزان کے مسکر آ کے چھٹکی میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دکھلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیٹھ سکوں میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہکرین نیسے پیوارے سوپ کے دیوانے ہوں کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا ویٹرہ سو جل بھن گئی ایک سوپ کی ریڑی بس تالیہ بس ایبک نے پیر پٹخا تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی کچھ غلط کہا میں نے لڑکی تم نوجوان ہو شکل کی بھی اچھی ہو خود مختار ہو اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں سوپ کی ریڑی اوف تالیہ اوف ویٹرہ سے نے ٹری اٹھائی اور پیر پٹختی باہر نکل گئی ارے ارے تمہیں معلوم بھی ہے کارٹ کتنا مہنگا لگتا ہے بات تو سنو وہ پیچھے سے پکارنے لگی تالیہ کیا تم دوستوں کی طرح انچے انچے خواب نہیں دیکھتی شیف نے بیچ کار ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افضاء انداز میں پوچھنے لگے کہ تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا انچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو شہزادوں سے شوہر ہو تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے نوکر چاگر ہوں تم جس شہ کو ہاتھ لگا وہ سونا بن جائے تالیہ مرار کہ تم ایسے خواب نہیں دیکھتی تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی نہیں تو بوڑی شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی ماتھیں کو چھوا اس سے غصے سے کوسا اور کام کے طرف پلٹ گئے تالیہ تندھے اچھکا کر پھر سینس تھی میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی عالی خاندان مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹرنٹ اور ریسٹرنٹ سے ان کا گھر میری زندگی جب انہیں دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے میں لمبے لمبے خواب دیکھ کے اپنے لئے کماتی ہوں کھاتی ہوں اور گھر والوں کو پھیلاتی ہوں میں تو بہت خوش ہوں ایسے میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں وہ بے فکری سے ہنس مک سے انداز میں کہہ رہی تھی شیف مزید اسے کچھ سخص سو سناتے کہ ایب ایک ویٹر تیزی سے اندر آیا تالیہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے تالیہ نے انگلی سینے پر رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں ہاں سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہونا اوہ تالیہ کی سبز آنکھیں چمکیں میں سمجھ گئی وہ جلدی سے نیچے اتری جوتے پیدروں میں گھسیڑے ویٹر سے ناکھ سکوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیپ کو دیکھا صفائی تحمیز آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے اور باہر کو لکی کیپ سر سے اتار دی تھی سیاہ بال جو تندوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے وہ آتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی لبوں پہ مسکراہت تھی کونی کی میس میں مولیا بیچین سے بیٹھا تھا چینی نکوش کا حامل وہ درمیان حکت کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا پریشان لگتا تھا دفتہ نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے کوئٹرز چلتی ہی آ رہی ہے حالم کی دیگئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی مگر وہ پہچان گیا البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا بیٹھوں مجھے تم سے بات کرنی ہے اس کے سامنے بیٹھی کونیا میس پہ رکھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گر آیا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا بول یہ مولیا قدری روب سے کھنکارا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہونا یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا وہ ہلکا سا آنس دی آپ تنگو احمد کامل تنگو کامل کے بیٹے کا نام آپ تنگو احمد کامل کی سالگیرہ کی تقریب میں تھے شاید اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لئے کام کروں مگر میں تم ملیشہ میں الیگل ہو ہے نا وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی مسکرہت مدہ مووی سبز آنکھوں میں حیرت ابری دیکھو آپ کو کیسے دیکھو میں لمبی بات کرنے نہیں آیا لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں ہی لگلو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو تنگو کامل بھی مشل میں پھنس جائے گا تالے کے ہونڈ کھول گئے یہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی پھر آنکھوں میں افسوس ابرہ آپ ایسا کیوں کریں گے میں ایسا ٹریول ایجنسی نے دھوگا کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے کانونی تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں وہ آگے کو جھکا اور اسو گھورتے ہوئے غر آیا وہ ہلکا سا چونکی آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں مولگے نے گہری سانس لی اور فائل کھولی پہلے صفحے پہ تالے کی پروفائل رکھی تھی تالے نے سر جھکا کے دیکھا اور آنکھیں پھیل گئیں بے یقینی سے بلکے اٹھائیں میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ آپ کیوں ذرہ سنبھل کر بیٹھی چوکنی سی قدر پیچھے بھی ہوئی کون ہیں آپ مولیا نے اگلا صفحہ پڑھٹا اور ایک تصویر نکال کر سکے سامنے رکھی یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا کشمیر میں رہتے ہیں وہ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس کی تب جو کہ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا تالے کی رنگت زرد پڑھنے لگی وہ مزید پیچھے ہوئی پھر گردن گھما کے دیکھا ایڈ گیڈ لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے کوئی ان کی طرف میں توجہ نہیں تھا خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا کیا چاہتے ہو تمہارے اوپر کرزہ بھی ہے بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا وہ کیسے اتار ہوگی کبھی سوچا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے وہ شدید غیر آرامدے نظر آ رہی تھی دیکھو تالیہ مولیا نے آواز دھیمی کی لہجہ نرم کیا لمبے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظر نہیں اٹھا رہا تھا اگر تم چاہو تو میں تمہارے کرزہ بھی اتار سکتا ہوں مزید رقم بھی دے سکتا ہوں اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا بات نہیں مانو گے تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور تم انلیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی اب بتاؤ میری مدد کرو گی کیسی مدد بول جی رنگت قدر بحال ہوئے تمہارے مالک تنگوں کا عامل نے میرا لیپ ٹاک چورایا ہے اور وہ مجھے واپس سے آئیے یہ اس کی تصویر ہے اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے کاغذ کا کونہ باہر کو سرکایا تالیہ نے گردن دیڑھی کر کے پڑا نچلے کاغذ کو جس پہ ایک ہی فکرہ کس نے بار بار پین سے لکھا تھا حالم کیل کا بہترین سکام انیویسیگیٹر ہے اور میں اندہ مولی نے ایک دم ہر بڑھا کے کاغذ اندر ڈالا تالیہ نے چونکر اسے دیکھا آپ نے کسی حالم نامی سکام انیویسیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھانبین کے لیے آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا میری بات دھیان سے سنو اسے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل مند گئے بھی سوال نظر انداز کر گیا یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے تو مجھے یہ واپس لا کر دوگی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم چانتی نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں ہاں جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے اس کو واپس چوری کرو میں تمہیں ایک خطیر اکم دوں گا اور نیشنیلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا میں اپنے مالے کے گھر چوری کروں اپنے مالے کے گھر اس نے انگلے سینے پر ایک کیا افسوس سے پوچھا مولیا نے بے سبی سے سر جھٹ جھٹ سر ہلایا ہاں تالیہ نے تاسیوں بھری سانس کنچی اور سر جھٹ کا پھر آپ ایسا کریں پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہیں میں اپنے مالے کو دھوکا نہیں دوں گی وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے یہ میرا نمبر رکھ لو تمہارے پاس ایک گھنڈہ ہے ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا لیکن اگر پولیس یا تنگوں کا عامل کے بعد ذانی کوشش کی تو یاد رکھنا اس سے اپنا موبائل لہر آ کے دکھایا میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے الیگل ہونے کا اطراف کیا ہے اگر مجھے میرے لیپٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں تمہاری سوچ ہے ایک گھنٹہ ایک کاغذ کے چھٹ اس کے دکھ بڑھائی جب وہ نہیں ہی لی تو مولیا نے اسے زبردست سی اس کی اپرینٹ کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز سے اپنی چیزیں سمیٹھتے دکھائی دے رہی تھی ایڈگیت کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے تالیہ کیا ہوا ہے کیوں جا رہی ہو مگر وہ بار بار آنسے رگرتی سر نفی میں ہلائی جاری تھی ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا بے فکر سے آگ گھوم رہے تھے کھانوں کی خوشبو بازار کا رش وہ مسترپ سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا پھر فون نکال کے کال ملائی بولو حالم کی خردری خوشک آواز سنائی دی میں نے تمام ملاسمہ میں سے تالیہ کو چنا تالیہ مراد کو گوڈ میں ذرا مسروف ہوں دوں وہ اچھی لڑکی ہے میں نے خامخواہ اسے اتنا حراسہ کیا وہ سچی اور اماندار ہے وہ کبھی چوری نہیں کرے گی اس نے انکار کر دیا ہے حالم وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا ریکم بڑھا دو وہاں بے نیازی تھی تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ایک اماندار اور سچی لڑکی ہے وہ سادہ اور معصوم یہ سب اندر سے اکسی ہوتی ہیں یہاں کوئی سچا یا اماندار نہیں ہے مولیا پیسے بڑھا دو وہ فوراں مان جائے گی حالم کو جیسے اکتاہت ہو رہی تھی مولیا کے لبوں پر زخمی مسکرہت ابری یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں یوں لگتا ہے جواب میں چندلہ میں خاموشی چھا گئی گہری خاموشی پھر حالم کا زوردار کہکہ گونجا مولیا نے گربڑا کے فون کانسی زرہ دور کیا ارے مولیا تمہارا منٹل کیلبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے میرے بارے میں اندازیں نہ لگاؤ اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو پھر سے ہسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا مولیا بدمزگی سے کچھ بڑھ بڑھ آیا تھا